آج سعودی عربیہ نے یمنی ہوسی باغیوں کے اوپر زبردست قسم کی کاروائی کی ہے دوسری جانب ایران کے حمایت یافتہ ہوسی باغیوں نے اماراتی فوجیوں کے اوپر حملہ کر کے پانچ اماراتی فوجیوں کو جانبہاک کیا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امارات کے اندر بھارت کے آرمی چیف جانے والے ہیں اس سے پہلے ہی امارات کے فوجیوں کو ایران کی جانب سے بڑا سرپرائز دیا گیا ہے اس کے علاوہ ایران اور سعودی عربیہ ایک اور جنگ کے دھیانے پر کھڑے ہو چکے ہیں یمنی ہوسی باغیوں نے ایران کے بحاغ پر سعودی عربیہ سے بڑی جنگ لڑنے کا اعلان کیا ہے ایران کے حمایت یافتہ ہوسی باغی لگتار اپنے ڈیفینس کے لیے سعودی عربیہ کے اوپر لگتار حملے کر رہے ہیں سعودی عربیہ کے اوپر کافی نقصان پہنچا رہے ہیں اور بدلے میں سعودی عربیہ لگتار جنگی کاروائیاں کر کے یمنی ہوسی باغیوں اور عام یمن کے شہریوں کو نشانہ بنا کر یمن کی تباہی کی تاریخ لکھ رہا ہے ناظرین گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح بہارت کے آرمی چیف کے پہنچنے سے پہلے ہی ایران کے حمایت یافتہ ہوسی باغیوں نے امراتی فوجیوں کے اوپر اٹیک کیا اور سعودی عربیہ نے کس طرح یمنی ہوسی باغیوں کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنایا اور یمنی ہوسی باغی کس طرح سعودی عربیہ کو ناکو چینے چبوا رہے ہیں سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی بی کو سبسکرائب کر لیں گنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی تو سعودی عربیہ لگاتار یمنی ہوسی باغیوں سے مار کھا رہا تھا بخلایا سعودی عربیہ نے آج اپنی جنگی ائر فورس کا استعمال کیا ہے اور یمن کے ائرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے یمن کے ایک سنہ کے ائرپورٹ کو نشانہ بنا کر تباہی مچائی ہے اطلاعات یہ ہیں کہ پانچ سے چھے جو لوکل تیارے تھے ان کو نقصان پہنچا ہے سعودی عربیہ لگاتار یمن کے شہریوں کو نقصان پہنچا رہا ہے نہ ہی ادھر کوئی جنگ جو رہتا ہے اور نہ ہی کوئی اور ٹیرریسٹ آرگنائزیشن سعودی عربیہ لگاتار حقائق کو توڑ مروڑ کر اور اپنے آپ کو پاور فول سمجھنے اور اپنی داگ بٹھانے کے لیے لگاتار یمن کے شہری عبادی پر نشانہ بنا رہا ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ مارچ 2015 سے سعودی عربیہ نے ایک اتحاد بنایا تھا اسے اسلامی اتحاد کا نام دیا اور یمن کے اوپر حملہ کر دیا اور یمن کے اوپر بمباری آج بھی جاری ہے سعودی عربیہ کے اس اتحاد نے اب تک سترہ ہزار کے قریب یمن کے عام شہریوں کو ہلاک کر چکا ہے ناظرین اگرامی حال ہی میں سعودی عربیہ کے اس اتحاد کے اندر دھرڑاڑے پڑھنا شروع ہو گئی ہیں بہت سارے یمن کے جو لوگ پہلے سعودی عربیہ کو سپورٹ کرتے تھے آج کل اپنی سپورٹ وڈرا کر چکے ہیں اور یمن کے ہوسی باغیوں کے ساتھ ہاتھ بلا لیا ہے ناظرین دوسری بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ یمنی ہوسی باغیوں نے آج کاروائی کی ہے اور سعودی اتحاد کے اوپر حملہ کیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ اس اتحاد میں مجود پانچ امراتی فوجی جامحاک ہو چکے ہیں اور اس تمام تر کہانی کا جو صد باب ہے وہ سعودی عربیہ نے ایران کو ٹھیرا دیا ہے فی الحال ایران نے اور نہ ہی یمنی ہوسی باغیوں نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے دوسری جانب ایک اور گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران القاعدہ کو سپورٹ کر رہا ہے ایران یمن کے اندر القاعدہ کے اعلی حکام کو ویپن اور فائنانس کر رہا ہے تاکہ وہ سعودی عربیہ کے اتحاد کو اچھے طریقے سے ٹیکل کر سکے سعودی عربیہ کے ایک اور جریدے کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عربیہ کا یہ خیال ہے کہ ایران یمن کے اندر ہوسی باغیوں کو تو سپورٹ کرتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ القاعدہ کو بھی سپورٹ کر رہا ہے ناظرین گرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ جو یمنی حسیباغیوں نے آج کاروائی کی ہے سعودی عربیہ کے اتحاد کے اوپر اور پانچ فوجیوں کو جامحاق کیا ہے یہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب بھارتی آرمی چیف متدر اب امراد کے دورے پر جا رہے ہیں ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ یمنی حسیباغیوں نے سعودی عربیہ کے اوپر بھی ڈیفینس کے طور پر حملے کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آج نجران شہر کے اندر سعودی عربیہ کے اوپر بہت زیادہ اور ہیوی بمبارمنٹ کی گئی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملات کیسے آگے بڑھتے ہیں اور کیا آگے ہوتا ہے سب کچھ آنے والا وقت بتا دے گا